ابلیس دنیا میں سب سے بڑا تعلیم آفتا تھا مگر اس کو عدب نہیں تھا ابلیس دنیا میں سب سے بڑا تعلیم آفتا تھا مگر اس کو عدب نہیں تھا ابلیس ہنیت کے لوگ جو آج یہاں بائی کارٹ کر کے چلے گے جو بلوچیت کے دعویٰ کرنے والے ڈاکٹر اب یہ پتہ نہیں ہے آج مجھے پتہ چلا کہ یہ انسانوں کا ڈاکٹر نہیں ہے کوئی ایوارڈوں کا ڈاکٹر ضرور ہوتا آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کے سینئر ایک جیالی محترمہ غزالہ گولہ صاحب کو ڈیپٹی سپیکر منتقب ہونے پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب سپیکر ہمارے دوستوں نے ہمارے بھائیوں نے مختلف ایشو پہ ڈسکس کیا مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس دنیا میں سب سے بڑا تعلیم آفتہ تھا مگر اس کو عدب نہیں تھا ابلیس دنیا میں سب سے بڑا تعلیم آفتہ تھا مگر اس کو عدب نہیں تھا میں جو یہاں اس ابلی میں جتنے بھی ہمارے پینسٹھ ارکان جیت کے آئے میں اپنے ہلکے کی بات کرتا ہوں سریعاب کی کہ کس طرح پاکستان پیپس پارٹی نے تحشد گردوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہمارے دفتروں پہ ہمارے ورکروں پہ بم بلاشت کیا گیا کہ پیپس پارٹی کے لوگ ڈر جائے مگر میں سریعاب کے غیرت مند اپنے ماں و بہنوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں یہی ذہنیت کے لوگ جو آج یہاں بائی کارڈ کر کے چلے گئے مختلف سوشل میڈیا میں چلاتے تھے کہ پاکستان پیپس پارٹی بلوش دشمنیں اس کو ووٹ نہ کرے اس کا مطلب یہی تھا کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ہار چکے ہیں جنابی سپیکر کاش کہ یہ جو بلوشیت کے دعویٰ کرنے والے ڈاکٹر اب یہ پتا نہیں ہے آج مجھے پتا چلا کہ یہ انسانوں کا ڈاکٹر نہیں ہے کوئی ایوانوں کا ڈاکٹر ضرور ہوتا کہ یہ اگر جو پچھلے تین دن سے ہمارے گوادر کے بھائی آپ کے ہمارے مدد کی طلبگار ہے ہم نے تو بلوشیت پشتونیت کی بات کر کے یہاں پہنچے آج وہ ہمیں پکار رہے ہیں مگر اللہ پاک نے اس اسمبلی کے اندر اس کو یہ دکھانا تھا کہ کم سے کم اگر گوادر کے غریب بچہروں کے لیے اگر گوادر کے غریب ان مزدوروں کے لیے جو پانی سے ڈبے ہوئے ہیں ان کے لیے اگر بائی کٹ کرتا تو آپ ہم سب اس کو اپریشیٹ کرتے مگر بدقسمتی سے جناب سپیکر بدقسمتی سے وہ صرف مفادات کے لیے سیٹ کے لیے دو ہزار اٹھارہ اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں جناب سپیکر دو ہزار آٹھ میں ڈاکٹر صاحب کے پارٹی زیرو بٹے زیرو تھا آج پھر بھی شکر ادا کرے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ دھاندلی خود کر کے تین سیٹ جیتا ہے کیوں جیسے کہ میرے دوستوں نے کہا یہ دو ہزار چوبیس سے ہم نے دہشت گردوں سے مقابلہ کر کے اسی بلی میں پہنچے آج بلوچستانی عوام توقع لگا کے بیٹھے ہوئے آج بلوچستان کی عوام بے رزگاری کو خاتمہ کرنے کے لیے انتظار میں ہے کہ جب یہ لوگ حلف لیں گے حکومت بنائیں گے اور بے رزگاری کو ختم کریں گے یہ یہاں جمہوری پاکستان کا یہ حلف اٹھاتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم وفادار بنیں گے مگر یہ منافقانہ ذہن جب سریعاب کے گلیوں میں جاتے یا تربت کے گلیوں میں جاتے پھر ہمارے نوجوانوں کو اس ملک کے خلاف ان کے ذہنوں میں زہر بڑھایا جاتا ہے جس کا میں مضمت کرتا ہوں ہم نے آپ نے اس اسمبلی کے ممتخب نمائندوں نے جو آپ پہ راب کے ڈپٹی اسپیکر پہ احتمال کیا ہے آپ بھی ابودیشن اقتدار جتنے بھی لوگ قبائلی یہاں جیت کے آئے آپ نے سب کو اس طرح بھائیوں کی طرح آپ نے چلانا ہے میں اسی لیے بتاؤں کہ یہ بے وفا کرسی ہے اس سے پہلے یہاں پتہ نہیں کون بیٹھے تھے آج وہ نہیں ہے آج وہ روڈوں پہ رو رہے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ ان کو عوام نے ریجیٹ کیا جب یہ لوگ اقتدار میں تھے تو اسلام آباد میں بیٹھتے تھے جب اقتدار میں تھے تو عوام سے ملتے نہیں ہیں ہم آپ آپ کا حلقہ کا بھی مجھے پتہ ہے آپ کو میرے حلقے کا بھی پتہ ہے ہم دس سال اپنے سریاب کے غریب عوام کے ساتھ گئے ملے شادی غمی میں ان کے ساتھ اکٹے تھا اس کے باوجود ہمیں بھاری اکثر سے ان لوگوں نے کامیاب کیا آج ان کو حضم نہیں ہوتا ہے کیوں کہ ہم فیڈریشن کے پارٹی جو یہاں جیت کے آئے ہیں ہم کام کر کے دکھائیں گے ہم بے روزگاری کو ختم کر کے دکھائیں گے ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم بلوچستان میں امن لائیں گے ہم کسی نوجوان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بندوق اٹھا کے پہاڑ پہ جائے ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو یہ کہیں گے کہ جمہوری طریقے سے جدوجہد کرو اب اپنے ملک ساتھ وفادار رہو یہ پیپس پارٹی کا منشور پیپس پارٹی چاہتا ہے کہ بلوچستان میں ترقی ہو پیپس پارٹی چاہتا ہے کہ بلوچستان میں امن ہو خوشالی ہو کیا ہمارے قسمت میں دوہزار چوبیس میں بھی کیا ہمارے قسمت میں جنابی سپیکر دوہزار چوبیس میں بھی ان کے دور میں جو چار چار سیٹ سریاپ سے جیتے تھے ہمارے خواتین پانی کے لیے گیس کے لیے روڈوں پہ آ کر احتجاج کرتے تھے ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں تھا یہاں ساپ فلٹر والا پانی پیتے تھے گرم ایسیو میں بیٹھتے تھے آج ان لوگوں نے فورٹ کی پرچی کے طاقت سے ان لوگوں سے حساب لیا ہے میں آج کا جو ڈاکٹر صاحب کا جو رویہ تھا جو اس نے کچھ بول کے گیا غیر پارلیمانی لفظ ہم سب قبائلی لوگ ہیں ہم جیت کر آئے ہیں ہم کوئی چور دروازے سے نہیں آئے جس طرح جس طرح وہ خود آئے ویڈیو لوگوں کے پاس مگر بدقسمتی سے وہ خرگوش کی طرح خواب دیکھ رہا تھا کہ میعہ صاحب آئے گا اس نے زبان کیا کہ اگر اے سیٹ ہوا میں آپ کو وزیر اللہ بنائیں نہیں بھائی یہ جمہوری لوگ ہیں یہ دوہزار چوبیس ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ نے جو اپنے دور میں سردار صاحب کے ساتھ جو کیا وہ سردار تھوڑی بھولے گا تو انشاءاللت آلہ ہم قبائلی لوگ ہم احترام کران نہ جانتے ہیں اور عزت دینا بھی جانتے ہیں مگر میں آخر میں پھر آپ کا شکریہ آپ کو ڈبل ڈبل مبارک آپ بڑے اچھے لگ رہے ہو مگر اسی طریقے سے ہم زمبیلی کو چلانا انشاءاللہ والسلام